السلام علیکم میور میں ہوں سحیل شزاد میکینیکل انجننگ پریکٹیسز سے فرنڈ ہب اس ویڈیو میں بات کریں گے وی بیلڈ اور اس کی چھے ٹائز کے بارے میں جو کہ ایم اے بی سی ڈی اور ای سائزز میں ہوتی ہیں اور کلاسیکل یا سٹینڈرڈ بیلڈ کہلاتی ہیں تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم بات کرتے ہیں وی بیلڈ کے بارے میں تو وی بیلڈ کے ذریعے ہم ایک شیف کی پاور کو کسی دوسری شیف میں ٹرانسفر کرتے ہیں اور یہ شیف ایک ڈسٹنس پہ فکس ہوتی ہے جیسے کہ آپ اینیمیشن میں دیکھ سکتے ہیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس بیلڈ کو وی بیلڈ کیوں کہا جاتا ہے تو فرنڈ اس کو وی بیلڈ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر ہم اس بیلڈ کو کٹیں گے تو اس کا جو کروس سیکشن ہوگا وہ وی شیف میں ہوگا اسی وجہ سے یہ وی بیلڈ کہلاتی ہے چڑائی اور ہائٹ سے میئر کیا جاتا ہے اور ہر بیلڈ کا جو اینگل ہوتا ہے وہ فورٹی ڈگری پہ ہوتا ہے جیسے کہ آپ یہ سامنے دیکھئے گا کہ ویٹ کو ہائٹ سے میئر کرنے کے بعد ہی کروس سیکشن سے ہم بیلڈ کا سائز نکالتے ہیں سب سے چھوٹی جو بیلڈ ہوتی ہے وہ ایم ٹائپ کی ہوتی ہے اگر ہم اس کو کٹیں گے تو اس کا کروس سیکشن کچھ اس طرح ہوگا ایم بیلڈ کی چڑائی 10 ایم ہوتی ہے اور اس کی جو ہائٹ ہوتی ہے 5.5 ایم ایم اور یہ لائٹ ویٹ کے لیے لوڈ کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کے بعد نیکس بڑھتے ہیں ایٹ ٹائپ وی بیلڈ کی طرف تو اس کی جو ویٹھ ہوتی ہے 12.5 ایم ایم ہوتی ہے اور اس کی جو ہائٹ ہوتی ہے 9 ایم ایم اور یہ جو بیلڈ ہے یہ پاور ٹرانسمنٹ کر سکتی ہے 0.1 کلو آٹ سے لے کے 6 کلو آٹ تک کے لوڈ پر اور یہ زیادہ تر فین ہو گئے لائٹ ڈیوٹی پمپس ہو گئے یا بلورز ویرا میں استعمال ہوتی ہے اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں بی ٹائپ کی بیلڈ کی طرف تو بی ٹائپ کے جو وی بیلڈ ہے اس کی جو ویٹھ ہوتی ہے 16.5 ایم ایم اور اس کی جو ہائٹ ہوتی ہے 11 ایم ایم یہ بیلڈ جو ٹرانسمنٹ کرتی ہے پاور وہ 0.5 کلو آٹ سے لے کے 12 کلو آٹ تک اور یہ بیلڈ زیادہ تر مکسرز یا پلپرز یا سکریو کنویئرز یا لائٹ مشینری میں استعمال ہو سکتی ہے یہاں پہ میں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ یہ جو کیلکولیشن ہے یہ ایک بیلڈ پہ ہے اگر ملٹی پل ہم یوز کریں گے ایک سے زیادہ بیلڈ یوز کریں گے اور پولی کا سائز اگر وہ گرووز اس کے ملٹیپل ہوں گے تو اس کی پاور ہم مزید بڑھا سکتے ہیں اس کے بعد ہم نیکس بڑھتے ہیں سی ٹائپ کی وی بیلڈ کی طرف تو اس کی جو ویٹ ہوتی ہے 12 ایم ایم ہوتی ہے اور 14 ایم ایم اس کی ہائٹ ہوتی ہے اب آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ کہ ویٹ بڑھتی جاری ہے تو اس کی پاور بھی بڑھتی جاری ہے تو ذین میں یہ رکھنے والی بات ہے کہ ایم سب سے لائٹ ویٹ کی ہوگی اور جو یہ ہوگی سب سے زیادہ لوڈ لے گی اب یہ جو سی ٹائپ کی وی بیلڈ ہے یہ جو لوڈ پاور ٹرانسفر سوری جو پاور ٹرانسپیٹ کر سکتی ہے وہ ایک کلو وارڈ سے لے کے بارہ کلو وارڈ تک اور اس کا استعمال زیادہ تر ایچ وی ایسی میں اے چوز ہو گئے اگزمپل کے طور پر کنویئر بیلڈز ہو گئی بوائلر میں آئی ڈی فین ہو گئے یا کین کیریئر اس طرح کی چیزوں میں جہاں پہ زیادہ لوڈ ایکپنڈ میں ٹرانسفر کرنا ہوتا تو وہاں پہ یہ بیلڈ استعمال ہوتی ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں ڈی ٹائپ کی وی بیلڈ کی طرف تو اس کی جو ویٹ ہوتی ہے 31.5 ایم ایم ہوتی ہے اور اس کی جو ہائٹ ہوتی 19 ایم ایم اور یہ جو بیلڈ ہے یہ پاور ٹرانسپیٹ کر سکتی ہے 3 کلو وارڈ سے لے کے 32 کلو وارڈ کے لوڈ تک یعنی یہ اس سے سی سے بھی زیادہ ہیوی ڈیوٹی بیلڈز ہوتے ہیں اور یہ کین کیریئر شوگر مل میں ہو گئی یا میگما پمپ ہو گئے یا آٹو موبیل جہاں پہ زیادہ طاقت چاہی ہوتی وہاں پہ یہ یوز ہوتی ہے اب اس کے بعد ہم آخری بیلڈ کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ای ٹائپ کی ہیں اور یہ جو ہے پاور ٹرانسپیٹ کرتی ہے وہ 5 کلو وارڈ سے 50 کلو وارڈ تک اور یہ نارملی ارتھ موونگ مشینری میں کانکریٹ مکسرز ہو گئے اسفارل پرانڈ کی ڈرائیوز ہو گئیں یا بڑی بڑی مشینریز جو اس کے ڈرائیو کے طور پر استعمال ہوتی گیر باکسے پولی تک ریڈیکشن کے لیے یا اس کو پاور ٹرانسپیٹ کے لیے وہاں پہ یہ استعمال ہوتی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو تھوڑی سی ہیلفل ضرور لگ رہی ہوگی اگر آپ کو یہ تھوڑی سی بھی ہیلفل ہو تو اس کو لائک بھی کیجئے گا اس کو شیئر بھی کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے گا تاکہ اس چینل میں جو نئی نئی چیزیں ڈالتا رہوں آپ تک آتی رہیں اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا اللہ حافظ